میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں میں قانون کے سامنے حاضر ہوں میں آج بھی عدالت پیش ہوا ہوں میں جب عدالت بلائے گی میں عدالت میں پیش ہوں گا اور میں اپنا دفاع عدالت میں کروں گا اور انشاءاللہ سر خرو ہوں گا میری ایک ریکوست ہے ایک میں آپ کو آپ کے سامنے عوام کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں ایک تو میں شکریہ دا کرتا ہوں جتنے بھی سانسی میرے سانس آتے ہیں اور ہزاروں کے سے مجھے پیغامات آ رہے ہیں پیٹی آئی کے ورکرز کے ان سب کا میں شکریہ دا کرتا ہوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ضرور کریں آپ انکوائری انویسٹیگیشن پروسیکیوشن اگر جو اس وقت تیم کر رہی ہے وہ بائسٹ ہے وہ ازاد آنا نہیں کر رہی وہ کسی کی ڈیریکشن پر کی جا رہے ہیں ہم میں جبان کے کرتا ہوں کہ آپ یہ کریں انویسٹیگیشن ایک فیئر ٹیم بنائے جس کے اوپر کوئی کانٹریورسی نہ ہو جو کھل کے انصاف کے تقاضی سے کام کرے اور یہ نہیں کہ کسی کے فون کال پر کام کرے اس کے علاوہ بہت سی بات میں لوگ ٹی وی پہ بھی کر رہے ہیں مگر ہم حفاظے کرنا چاہتے ہیں کہ ہم قانون کی جس سے نہیں بھاگ رہے ہیں ہم اپنی پارٹی میں آئی میری پارٹی ہے یہ میرا کہنا کہا جی صرف پی ٹی آئی میں الگ نہیں ہوں میں ہے ہی پارٹی میری ہم سب کی پارٹی آئی ہے ہم اس میں نہیں رہیں گے تو کہاں جائیں گے مگر یہ ہے کہ اس مطلب میں امساف چاہیے کہ جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے وہ بالکل فیئر ہونی چاہیے ایسے لوگ آنے چاہیے نئی ٹیم تشکیل دے پھر سے اس کو دیکھ لیں کوئی فرق نہیں پڑے گا فرق بہت ہے آپ کے پاس مگر جن لوگوں کو ٹیلی فون کال کے آرڈرز کے کام نہ کیا جائے یہ ایف آئی آرز جو ہیں یہ اسلامباد میں بنی ایک یو ایس بی پہ یہ یہاں آئیں اور یہاں تک پیش ہونے ان کے بات دسکت کر کے ان کو جمع کرنا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے ایک بالکل جائز اوڈجیکٹیو طریقے سے یہ انویسٹیگیشن کو ہونا چاہیے اب میں ریپیسٹ کروں گا اپنے دوستوں میں رضی کی شیفوں کے وہاں کے بعد پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم تریش انصاف کے قائد جنگیر خانترین کے ساتھ ہیں ہمارے لیڈر اور ہمارے کپتان امران خان ہے اور ہم جتنے دوست یہاں پہ جنگیر تریشن صاحب کے ساتھ ہیں ہم اپنے لیڈر امران خان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ خان صاحب آپ کے اردگرد کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمارا قیمتی تریشن ساسا ہے تریشن صاحب کا جنگیر تریشن اس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں ان کے خلاف سازش کر کے جھوٹے مقدمات بنائے گئے ہیں خان صاحب میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ سوچیں ہرگز یہ نہ سوچیں کہ ہم جتنے دوست کٹھے ہیں کوئی بلیک میل کر رہے ہیں ہم بلیک میلر نہیں ہیں ہم تریشن صاحب کے ہمدرد لوگ ہیں ہم تریشن صاحب کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں ہم تریشن صاحب کی حکومت اور امران خان کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں اور جو لوگ جنگیر ترین کے خلاف سازش کر رہے ہیں وہ جنگیر ترین کے خلاف سازش نہیں کر رہے ہیں وہ امران خان اور تریشن صاحب کے خلاف سازش کر رہے ہیں اس لئے میں خان صاحب اس میں جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس میں غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں انصاف کی ضرورت ہے آپ کی جماعت تریشہ انصاف ہے تو انصاف مانگ رہے ہیں کہ جو لوگ یہ اتصاف کر رہے ہیں وہ ان کو ہٹائیں کوئی ایک فری جو ایسے لوگ ہیں جو اماندار ہوں ان کے پاس یہ انکوائری لے جائیں عدالت میں ہم حاضر ہیں یہ انکوائری ان کے پاس لے جائیں اور سب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا ہم کوئی کسی قسم کی رائت بھی نہیں مانگ رہے عدالت میں بھی حاضر ہیں اور انشاءاللہ عدالت میں سرخرو ہوں گے میری آخر میں پھر ایک دفعہ میں جنگیر خان ترین کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس حمت اور جرت کے ساتھ وہ عدالت کو فیس کر رہے ہیں اپنے خلاف جھوٹے مقدمات کو فیس کر رہے ہیں ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے انشاءاللہ تعالی بہت پیر بنا جنگیر خان ترین جنگیر خان ترین راجہ ریا رمان نگریا بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم یہاں پر جس طرح کٹھے ہوئے ہیں اور ہم نے اپنے پیارے دوست اپنے محسن جنگیر خان ترین کی ازاری یک جیتی کے لیے ان کو سپورٹ دینے کے لیے کیونکہ اللہ تعالی ہر مسلمان کی مدد تو کرتا ہے لیکن انسان انسان کا وسیلہ ہے آج اگر یہ مشکل میں ہیں تو کل ہم بھی مشکل میں تھے اور انہوں نے ہماری مدد کر کے ہمیں نہ صرف پی ٹی آئی میں شامل کیا بلکہ ہمیں عزت دلوائی تو آج ان کی عزت کو داگ دار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے انشاءاللہ تعالی ہم جتنے ہی پی ٹی آئی کے کارکرن پارلیمنٹیرینز ہیں ہم خلوص نیت سے ان کی مدد بھی کریں گے ان کے ساتھ بھی چلیں گے اور اپنی پارٹی کو بھی مضبوط کریں گے ہم اپنی پارٹی کے ساتھ سو فیصد مخلصے ہمیں اس پارٹی کے باہر کچھ بھی نہیں نظر آ رہا ہم اس پارٹی کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں لیکن جو لوگ اس پارٹی کو کمزور کرنا چاہتے ہیں وہ نہ صرف اس ملک کو کمزور کرنا چاہتے ہیں اس معاشرے کو کمزور کرنا چاہتے ہیں بلکہ وہ ہماری جو ہماری حیثیت ہے اس کو بھی کمزور کرنا چاہتے ہیں تو میں خراج تحسین پیش کر داؤں اپنے پیارے محسن کو کہ وہ مضبوطی سے کھڑے ہیں اور ہمارے ساتھ جتنے پارلیمنٹیرینز ہیں ان کا بھی میں مشکور ہوں جنہوں نے اپنے جذبات اپنی محبت میں ان کا ساتھ دیا اور میں اپیل کروں گا کہ جتنے بھی پی ٹی آئی کی دوست ہیں وہ ان کا ساتھ ہے اور ان کو مضبوط کریں کیونکہ ہم بالکل نجیز نہیں چاہتے ہم چاہتے ہیں انصاف ہو اور انصاف انشاءاللہ تعالیٰ ہم لے کے رہیں جانگیر ترین قدم بڑھو ہم جانگیر ترین قدم بڑھو جی میں محبت جی اسلام علیکم میں وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب سے گزارش کروں گا آج کے قائد محترم ہم سب آج جو یہاں کٹھے ہوئے ہیں آپ کے ہی درینہ جو ساتھی تھے وہ جو دھرنے کے دنوں میں ہم سب بیٹھ کے راتوں کو بارشوں میں اندھیریوں میں گرمیوں میں سردیوں میں آپ کے ہی بازو تھے اور رات دن اپنی پارٹی کے لیے جو کام کرتے تھے آج آپ ہی کے ایک ورکر اور آپ ہی کے ساتھی کے لیے یہاں کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ ہمیں آپ کا ایک کے ایک ورکر پاکستان طریقہ انصاف کا ایک ایک کارکون پاکستان طریقہ انصاف کا ایک ایک قائد ہمیں اپنے دل اور اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے کیونکہ ان سب نے آپ کے ساتھ مل کر میں یہ سمجھتا ہوں خان صاحب ہمیں آپ ٹائم دیں ہم گزارش کر رہے ہیں آپ سے کہ ہم آپ کے پاس آئیں آپ ہمارے بڑے ہیں آپ ہمارے قائد ہیں آپ وزیراعظم پاکستان ہیں آپ سے نہ کہیں تو کس سے کہیں یہ جو دوسرے لوگ باتیں کر رہے ہیں دائیں بائیں کی یہ جو ہم سن رہے ہیں مختلف گروپوں کی کہ شاید کوئی گروپ بن گیا ہے کوئی فارور بلاک بن گیا ہے ایسی کوئی حصیت نہیں ہے آپ نے ہمیں کہا تھا کہ اگر کوئی حق کی بات ہو تو ضرور سٹینڈ کڑو آپ نے ہمیں سکھایا تھا اگر کوئی ایسی بات ہو تو آپ نے بتانا ہے جب آپ نے ہماری تربیت ایسی کی ہے جب آپ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ آپ نے کھڑے ہونا آپ میں بتانا ہے تو ہم کیسے پیچھ اٹھیں خان صاحب پلیز ہمیں سب کو بلائیں اور ہم سب کے گلے شکوے آپ نے سننے ہیں انشاءاللہ رات کو بھی یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا ترین صاحب کے گھر میں کہ ہم سب لوگ آپ کے پاس حاضر ہوں گے اور اپنے گلے شکوے آپ کے سامنے رکھیں گے کہ سر یہ وہی لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ ہی ہیں آپ کے کارکن ہیں ہمیں کوئی خیار نہ سمجھا جائے ہمیں یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم کسی کے اجڑے پر کام کر رہے ہیں یہ ضرور ہے کہ چند لوگ جو آپ کے دائم بیہم بیٹھے ہیں ہم نے تو بڑی مشکت سے آپ سے ملنا ہوتا ہے لیکن یہ جو لوگ ہیں ایم پی ہوں تو مجھے لہوٹ سے ایم پی لڑا ہے شزاد اکبر کے پاس کیا ہے اس کو پوچھے اس کی کوالیفکیشن کیا ہے برائے مہربانی ہم نے یہاں رہنا ہے ہم نے یہاں سیاست بھی کرنی ہے برائے مہربانی اب ہم سب کو بلائیں انشاءاللہ تعالی ہم اپنا موقع آپ کے سامنے رکھیں گے پھر فیصلہ آپ بھی نہیں کر رہے ہیں کہ کون ہمیں پلان کتان مار رہے ہیں اور کون اپنی جماعت میں درارے کر رہے ہیں اور کون ہمیں ہماری جماعت کو نقصان بچا رہا ہے آپ سب کا بہت شکریہ میں خان صاحب آپ سے متفق ہوں کہ آج کے بعد ہمیں آپ ضرور جلد بلائیں گے بہت شکریہ